ہیلو گائز ویلکم ٹو میر چینل گل فلیورز آج کی اس نئی وڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس وڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ مشرق بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ یا مشرق نیو کا جو آن لائن اکاؤنٹ ہے یا سمارٹ اکاؤنٹ ہے وہ کلوز کس طرح کریں گے تو چونکہ مختلف ریکوائرمنٹس بھی چینج ہو گئی ہیں اور بہت سارے لوگوں کا جو بیلنس ہے وہ بھی وہ کٹ جاتا ہے منتلی بیلنس یا پچیس درہم وغیرہ بھی کٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو اپنا اکاؤنٹ کلوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مشرق نیو کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پانچ ہزار درہم تین ہزار درہم سیلری پر بن جاتا تھا لیکن اب انہوں نے ریکوائرمنٹس چینج کر دی ہیں اور اب پانچ ہزار درہم کی سیلری پر آپ کا اکاؤنٹ بنے گا بہت سے لوگوں پہلے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور وہ اب اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو کلوز کس طرح کریں گے سب سے پہلی طرح یہ ہے کہ آپ ان کی ہلپ لائن کو کال کریں اور ان سے اپنے اکاؤنٹ کی کلوزر کا جو ہے وہ درخواست کریں گے میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کلوجر پر لگا دیا جائے تو یوں جو ہے وہ آپ اپنا اکاؤنٹ کلوز کر سکتے ہیں لیکن اکاؤنٹ کلوز کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو مختلف باتیں جو ہے وہ دھیان میں رکھنی ہوں گی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر کوئی بینک کا کوئی کرزہ تو نہیں ہے کوئی لون تو نہیں ہے یا آپ نے کوئی فیس ان کی ادا تو نہیں کرنی اگر آپ جب تک وہ کلیر نہیں کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوگا اور اکاؤنٹ وہیں کا وہیں بنا رہے گا تو یہ ضروری ہے کیونکہ خصوصاً ان لوگوں کے ضروری ہے جو یو ایس سے جا رہے ہیں دبائی سے جو ہے وہ کسی اور ملکی طرف اپنے ملکی طرف جا رہے ہیں تو ان کو یہ بیلنس کلیر کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کمپنی یا بینک نے کہیں پر کمپلین کر دی لیبر آفس میں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اتنے پیسے جو ہے وہ ادا کرے بغیر جو ہے وہ بھاگ گیا ہے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ وہ بھاگ گیا ہے حالکہ آپ کو بھی شاید پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی پیسے رہ گئے تھے تو وہ بھی میں نے جو ہے وہ کلیر کرنے تھے برحال سارے پیسے جو بھی ڈیڈکشن آپ ان سے کال پر ہی پیوچھیں کہ کوئی ایسی چارجز جو میں نے پی کرنے ہوں تو بلکہ وہ آپ کو پہلے بتا دیں گے کہ آپ یہ چارجز کلیر کریں اور پھر اکاؤنٹ کو بند کرویں تو اس کے علاوہ جو ہے چیک کا ایشو بھی ہے اگر آپ نے کسی کو چیک دیا ہوا ہے اور وہ اس نے نکلوانا ہے تو وہ بھی آپ کو پہلے کلیر کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی فراڈ کا کیس آپ کو پر لگ سکتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈریکٹلی بینک میں جا کر اکاؤنٹ کلوز کرنا ہے تو اس کا سمپل سی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹ ڈیلیشن فارم جو ہے وہ فیل کرنا ہوگا بینک میں جا کے یہ بینک والے آپ کو دے دیں گے یا میں آپ کو لنک نیچے دے دوں گا یہ وہاں سے آپ یہ جو ہے وہ پرنٹ کر کے اس کے اوپر اپنا سارا جو ہے وہ پرسنل ڈیٹیلز جو ہیں وہ لگیں گے اور یوں جو آپ اپنا مشرق نیو کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں پر برانچ میں جا کے کلوز کروا سکتے ہیں تو ایک بار پھر سے جو ہے وہاں مشرق پینک کے جو اکاؤنٹ کے بارے میں تھوڑا سا پھر مزید جان لیتے ہیں سب سے پہلے تو اب یہ پانچ ہزار سیلری پر جو ہے اکاؤنٹ کھولے گا اگر آپ اس کو ان لائن کھولنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپن بتائی گئی ہیں کہ آپ نیو کا سیلری اکاؤنٹ اور نیو کا جو سمارٹ اکاؤنٹ ہے وہ پانچ ہزار دیرم کی سیلری پر کھول سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس اور ہاؤز وائیوز بھی نیو سیونگ اکاؤنٹ کھولوا سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر ان کے کچھ فیچرز دیئے گئے ہیں اور پچیس سو دیرم کیش بیک اگر آپ پہلی بار سیلری ٹانسفر کریں گے تو پچیس سو دیرم آپ کو کیش بیک بھی مل سکتا ہے اور فرینڈ کو ریفر کرنے میں اگر آپ کسی دوست کو مشرق بینک اکاؤنٹ کی طرف ریفر کریں گے تو آپ کو بیس ہزار دیرم تک بھی مل سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے منٹین کرنے ہوتے ہیں اس میں پیسے یا یہاں آپ کو تقریباً تین ہزار دیرم جو اس میں منٹین منتھلی بیلنس رکھنا پڑتا ہے کرانٹ اکاؤنٹ میں اور سویپ اکاؤنٹ میں اگر آپ دوسرا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں نیو کے علاوہ کرانٹ اکاؤنٹ تو نیو کی کوئی ڈیفرینٹ اکاؤنٹ ہے وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے تو وہ اور چیز ہے اور جو ان کا کرانٹ اکاؤنٹ ہے وہ اور چیز ہے اس کے علاوہ آپ کو پچیس سے چھبیس دیرم جو وہ نون منٹینس چارجز بھی پیگ کرنے پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ اور مختلف چارجز ہوتے ہیں اگر آپ چک بک لیتے ہیں یا کریٹ کارڈ ہوگا رہا اس کے لئے سے چارجز ہوتے ہیں تو وہ آپ پر ہے کہ آپ وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں پہلے آپ کو سادہ جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ آپ کو یا نارمل سے کارڈ جو آپ کو مل جاتا ہے تو جو اکاؤنٹ ڈیلیشن فارم ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ نیچے کر سکتے ہیں اور اس کے دروہ آپ اپنا مشرق بینک اکاؤنٹ ڈیلیٹ یا ختم کروا سکتے ہیں